اسلام علیکم ہمارے چینل پر خوش آمدید دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے علم العداد کی روشنی میں عدد چار کی حامل خواتین اور لڑکیوں کی شخصیت کی خوبیوں اور خامیوں کے متعلق جو کہ ان میں کم و بیش پائی جا سکتی ہیں تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اگر آپ کو اپنے نام کا عدد معلوم کرنا ہو تو اس کے متعلق ایک تفصیلی ویڈیو اس چینل پر موجود ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے عدد نکالنے میں اگر آپ کو کوئی مشکل درپیش ہو تو اپنا نام کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں اس نام کا عدد نکال کر بہت زیادہ آپ کو بتا دیا جائے گا عدد چار کی حامل خواتین اور لڑکیوں بہت ہمترد ہوتی ہے اور ہر ایک کی مدد کرنے کو تیار رہتی ہے یہ زیادہ دیر تک غصہ نہیں کر سکتی انہیں غصہ تو آتا ہے لیکن جلدی ختم ہو جاتا ہے یہ حد سے زیادہ حساس اور وہمی قسم کی ہوتی ہے عدد چار کی حامل لڑکیوں کو سہلیاں بنانے کا بہت شوق ہوتا ہے اور یہ ہر محفل میں اپنی ہم خیال لڑکیوں کی تلاش میں ہوتی ہے یہ کھانا پکانے کا شوق رکھتی ہیں اور نئے نئے قسم کے کھانے کی ترقیبیں تلاش کرتی رہتی ہیں اگر ان کو محول اچھا مل جائے ان کی مرضی کے مطابق مل جائے تو یہ بے مثال بن جاتی ہے عدد چار کی حامل لڑکیاں اپنی تکلیف کو جلدی کسی کے سامنے بیان نہیں کرتی اگر کسی سے وعدہ کر لے تو حد تل امکان اسے پورا کرتی ہیں اگر انہیں کسی جگہ یا کام کا نازم بنا دیا جائے تو یہ نظام پر کنٹرول نہیں رکھ سکتی اپنے شہر یا دفتر میں سینئر کی مرضی کے بغیر اپنی مرضی سے کوئی قدم نہیں اٹھا دی ایسی خواتین شہرت کی قائل نہیں اٹھتی یہ دوسروں کو کچھ رکھنے کے لیے بعض اوقات اپنا نقصان بھی کر لیتی ہیں انہیں اکثر اوقات دوسروں سے پیس کرنے میں بہت مزا آتا ہے باتونی ہوتی ہیں اور باتوں سے دوسرے لوگوں پر اپنا روح بھی قائم کر لیتی ہیں مرضی قوانین کے خلاف بولنا بھی ان کی فطرت میں شامل ہوتا ہے عدد چار وری لڑکیوں اور خواتین کے لیے انگریزی مہینے کی چار تیرہ بائیس اور اکتیس طریق اہم سمجھی جاتی ہے اور دنوں میں ہفتہ اتوار اور پیر خاص اہمیت رکھتے ہیں ان کی دوستی ان لوگوں سے خوب جمتی ہے جن کے نام کا عدد دو آٹھ سات یا ایک ہو ایسی لڑکیوں کو نیلم نیلی یا نیلے رمک کا کوئی بھی پتھر راس آتا ہے جس کو یہ چار گرام چادی کی اہمونٹھی میں جڑوا کر پہن سکتی ہیں میری دعا ہے کہ اس عدد کی حامل خواتین اور لڑکیاں جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور انہیں زندگی میں خوشیاں کامیابیاں اور کامرانیاں آتا کرے آمین